سابق وزیر اعظم عمران خان کا ارڈیالا جیل سے پیغام تاریخ 23 اگست 2024 کل ختم نبوت کے حساس معاملے کے حوالے سے دینی جماعتوں کے اسلامباد میں احتجاج کا امکان تھا جس کے نتیجے میں تصادم کا خطشہ تھا اسی لیے اسلامباد میں اپنا جلسہ ملتوی کیا اگر گزستہ روز جلسہ کرتے تو سالسیوں کی زاند سے ایک اور نو مئی ہونے کا خطشہ تھا جبکہ یہ سامنے ہے ابھی تک پہلے والے نو مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی ساری پارٹی بالخصوص ورکرز کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا لیکن معاملی کی نزاکت کو منددظر رکھتے ہوئے صرف انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا تحریک انصاف ملکی واحد جماعت ہے جسے اسلامباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی میں نے اسلامباد کا جلسہ آخری ملتوی کیا ہے آر ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے اب جو مرضی ہو جائے ہر ظلے میں جلسہ کریں گے نواز شریف کا بیک پیک لندن کے لیے تیار ہے صرف ضروری سامان اٹھانا ہے میں نے کسی فارم سنتازیس کی حکومت سے کوئی بات چیت کی نہ کروں گا جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے ان کو فوری طور پر نو مئی کا فالس پلیک آپریشن یاد آ جاتا ہے یہ سب چیف جسٹس پائیس ایسا کی ایکسٹینشن کیلئے ہو رہا ہے اس وقت ان کی دو گیمز جاری ہیں اگر یہ پائیس ایسا کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثرانداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے یہ دونوں صورتیں ناقابل قبول ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں بھرپور اعتجاج کریں گے میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور اٹھائیس سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہت کر رہا ہوں الحمدللہ عوام میں اس قدر مقبولیت ہے کہ مجھے کسی بے ساکی کی ضرورت نہیں میری پارٹی کو آٹھ فروری کو ایک سو سی سے زیادہ سیٹے ملیں پیز حمید کا ٹرائل ملٹری کے کسی اندرونی معاملی کے وجہ سے ہے تو اپنے ملٹری قوانین کے تحت جو چاہیں کریں مگر نو مئی کو پیز حمید سے مل کر سازش کے الزام مزاکہ خیز ہے اور اس سے بھی مزاکہ خیز یہ عمر ہے کہ یہ ٹرائل بھی اوپن نہیں کیا جا رہا اگر نو مئی میں پیز ملوث تھا تو اس کا اوپن ٹرائل ہو کیونکہ نہ یہ ملٹری کا اندرونی معاملہ ہے نہ یہ خفیہ انٹرنیشنل معاملہ ہے نو مئی کے الزام ہم پر لگا ہوا اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہو اور اس پر میری پیٹیشن بھی سپریم کورٹ میں ذریعہ التواہ ہے جسے فائز عیسیٰ دبا کر بیٹھا ہوا ہے اگر کمیشن بن جائے اور دو چیزوں کا تہین ہو جائے کہ مجھے اسن آباد ہائی کورٹ سے احوا کا حکم کس نے دیا تھا اور سی سی ٹی وی پوٹیج کو کس نے چُرائے تھا تو نو مئی کا معاملہ پوری حل ہو جائے گا اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہو جاتا تو ملک میں تین مارشلہ نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ جزبی مارشلہ نافذ ہوتا بلکہ آج ملک میں جمہوریت ہوتی رجیم چینج کے بعد ہماری پارٹی کے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کا نامون شان مٹا دیں گے اسی لئے چند لوگ ان کے ساتھ چلے گئے اور تریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں کامل یقین ہے کہ عزت اور جلت اللہ دیتا ہے اور آج بھی میں اس آزمائش پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور صبر سے کام لیتا ہوں کیونکہ اس آزمائش کو اللہ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں صبر کا درست کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مشکل وقت آپ کی آزمائش ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے جیل میں ہوں کیونکہ اللہ نے یہ میرے لئے ایسے ہی لکھا ہوا تھا اس کاملی مان کا تقاضہ ہے کہ نہ میں گبرائے ہوں نہ میری قوم گبرائے ہم اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہت ہر حال میں جاریوں ساری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اب پوری قوم آٹھ ستمبر کے جلسے کی تیاری کریں اور اسے کامیاب بنائیں موسیقی